اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی اردو کی تیچر رجیہ کلاس 5 امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور گھر میں ماما کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے پڑھتے ہیں نا سب بچے اور اپنا خیال بھی رکھتے ہیں باہر جانے کی ضد تو نہیں کرتے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ باہر جانا کتنا خطرناک ہے تو گھر میں رہیے محفوظ رہیے چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کون کون سی تعریفیں پڑی تھی آپ نے یاد کی ہے نا یہ ساری تعریفیں میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنی ہے تو کیونکہ اب ہم آگے جو مشکے کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ جو صفحہ نمبر پانچ چھے اور ساتھ پر دیئے یہ تعریفیں یاد ہوں گی تو آپ یہ مشکے کر سکتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر بارہ اور تیرہ تو یہاں پر ہے صفت ذاتی صفت نسبتی اور صفت مقداری اور صفت عددی کی پانچ پانچ مثالیں لکھیں اب دیکھیں آگئی نا وہی بات کہ اگر آپ نے یہ یاد کی تھی صفت ذاتی کی تعریف یاد کی تھی صفت نسبتی کی صفت مقداری اور صفت عددی کی تب ہی آپ یہاں پر اس کی مثالیں لکھ سکتے ہیں تو اب جن بچوں نے یاد نہیں کیا وہ پیچھے سے کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا جی یہ صفت ذاتی ہے تو پھر آپ ان کی پانچ مثالیں لکھیں گے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اور آپ کو جیسے ہی صفت ذاتی کا کہیں کوئی نام لے اور آپ کے ذہن میں فوراں آ جانی چاہیے اس کی تعریف اور اس کی مثالیں ٹھیک ہے تو اگر کچھ بچوں نے نہیں بھی یاد کیا تو آپ یاد کر لیں اس کو دوبارہ سے لیکن مجھے امید ہے آپ سب بہت اچھے بچے ہیں اور آپ نے اپنے یاد کیا ہوگا تو اچھا جی صفت ذاتی اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے صفت ذاتی کے جو کسی کی کسی کی صفت ہوتی ہے جو اس کی اچھائی برائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے اب یہاں پہ آپ کو بتایا یہاں پہ آپ لکھاوائے نا بچے نا توتے توتے تو توتے ہوتے ہیں لیکن ان کی صفت کیا ہے ان کی یہ ذات کی صفت ہے لال لال توتے خوبصورت پھول لمبا کر چمکتا سورج اندھیری رات یہ صفت ذاتی کی مثال ہے ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پہ ہے صفت نسبتی اس کی پانچ مثالیں لکھنی ہیں یعنی اگر آپ کسی چیز کو کسی سے نسبت دیتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی اور چیز سے اور اس کو بولتے ہیں تو وہ یہ صفت نسبتی کہلاتی ہے جیسے اب کالین کالین ہے تو کالین تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے مارکیٹ سے لے سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ لکھا ہے ایرانی کالین یعنی اس کو ایران سے نسبت دی ہوئی ہے کہ اس کالین کا تعلق جا ہے وہ ایران سے ہے تو یہ ایرانی کالین یعنی یہ صفت نسبتی کہلائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ملتانی مٹی مٹی کا تعلق ملتان سے ہے تو ملتان سے نسبت ہو رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جنہ کیپ لاہوری نمک پاکستانی کھلاری اب یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئی پانچ اس طرح کے اور الفاظ آپ نے اپنے ذہن سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ صفت مقداری مقداری میں تو مقدار سے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کسی چیز کی قوائنٹیٹی جو ہے وہ صفت مقداری کہلاتی ہے یعنی یہ لکھا ہے تھوڑا سا نمک دھیر ساری مٹی زیادہ سا دودھ بہت سے پھل تو اسی طرح کی آپ نے اور مثالیں بھی اپنے ذہن سے لکھنی اب صفت اعدادی ہے صفت اعدادی کا مطلب عدد یعنی نمبرز ٹھیک ہے دو کلو ہے تین درجن چھے خجوریں یعنی جس میں بھی عدد آ رہا ہے نا تو یہ صفت اعدادی کہلائے گا بارہ پھول ایک کتاب اسی طرح انہی مثالوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن سے اور بھی الفاظ لکھنے ٹھیک ہے آپ ایک دو اس میں سے بھی لے سکتے ہیں لیکن اپنے ذہن سے بھی ایک دو الفاظ ضرور لکھئے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکیں اب صفت نمبر تیرہ پہ دیکھتے ہیں دیئے گئے جملوں میں فعل متعدی کی نشاندہی کیجئے اب فعل متعدی کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو کیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس کے اندر بتایا گیا ہو کہ زمانے کا بتایا گیا ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں سڑک پر گاڑیاں بہت آہستہ چل رہی ہیں اب یہاں پر افتار بتائی گئی ہے زمانے کی ٹھیک ہے اب یہ آہستہ تو چل رہی ہے لیکن بہت آہستہ بہت سے جو ہے آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی آپ کو کیفیت بتائی گئی ہے کہ زیادہ آہستہ چل رہی ہے سب لوگ بہت شوک سے پاکستان کا کھیل دیکھ رہے ہیں اب شوک سے ہوتا تو یہ نارمل اس میں ہوتا لیکن یہ فعل متعدی ہے تو یہاں پر بہت بہت ساتھ لکھ کے اس کو اس کی کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہت شوک سے پاکستان کا کھیل دیکھنے ہیں انور نے دکاندار سے غصے سے بات کی ٹھیک ہے اب آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فعل متعدی کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو فعل کو واضح کرتے ہیں کہ فعل کی کیفیت کو واضح کرتے ہیں کہ اس میں کتنی شدہ دائیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کو اگلا جملہ نظر آرہا ہوا لکھا ہے انور نے دکاندار سے غصے سے بات کی دعوت میں مہمان شام چھ بجے سے آئیں گے اب یہ چھ بجے سے آئیں گے ٹھیک ہے شام یعنی شام کے کتنے وقت پہلے آ جائیں گے یہ آپ کو اس میں اگزیکٹ بتایا گیا بچہ دھڑام سے نیچے گر گیا گرمی سے پسینہ بہر آتا تو یہ آپ کو اس کو انڈر لائن کرنا ہے جو فعل متعدی ہیں ٹھیک ہے پھر ہے اس میں ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے ایک عبارت لکھئے اب اس میں ضمیر کیا تھا اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں جیسے اسم کی جگہ جو استعمال کرتے ہیں اسے اسم ضمیر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم کہیں گے کہ فیضہ کی لکھائی اچھی ہے وہ بہت اچھا اور صاف ستھرا لکھتی ہے ٹھیک ہے جب ہم نے شروع پہلے جملے میں کا فیضہ اور دوسرے میں ہم نے وہ استعمال کیا تو وہ ہوگا اسم ضمیر آپ نے اسی طرح اسم ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے عبارت لکھنی ہے اب جیسے یہاں پہ آپ نے بچی نے لکھئے آج ہماری استانی صاحبہ نے ہمیں کتاب علف سے اردو کا کام کروایا یہ اردو قوائد کی ایک کتاب ہے اب دیکھیں اس کا کام کر کے ہمیں بہت مزہ آیا اب یہاں پہ دیکھیں پہلے کتاب کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد یہ اس میں ضمیر ہے اس ضمیر ہے اس طرح آپ نے ایک عبارت لکھنی ہے جس میں زیادہ سے ضمیر استعمال آپ یہ ہی عبارت نہ لکھیں آپ اپنے ذہن سے بنائیں اور یہ بہت آسان ہے کہ جیسے آپ اپنی دوست کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آج میں جنیتہ سے ملنے گئی اور وہ بہت خوش تھی میں بھی اس سے مل کے بہت خوش ہوئی اور اس طرح اس نے میرے لئے مزے مزے کی چیزیں بنائیں اس میں یہ دیکھیں اس میں ضمیر استعمال ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح کی چھوٹی سی مزے کی عبارت آپ یہاں پر لکھ سکتے لیکن کام کرنے سے پہلے آپ نے اوپر تاریخ لکھنی ہے دن لکھنا ہے اور پیاری سی رائٹنگ میں کام کرنا ہے امید اللہ حافظ